دیکھیں بات یہ ہے کہ جن راہین اسمبلی کی اپنی حیثیت ایک مشکوک ہے وہ آج تک ہی ثابت کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم فارم فارٹی سیون نہیں فارم فارٹی فائیب آ لیں وہ آپ کسی کو خد لکھیں گے دنیا نے اس کو کیا قبول کرنا ہے پھر آپ جو بیانیاں امریکہ کو بیشنا چاہ رہے ہیں کیا یہ بیانیاں آپ پاکستان میں بیشنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر آپ امریکہ کو بھی خد لکھیں آپ کا بیانیاں تو آپ کی قوم نہیں خریدنے کو تیار ہے تو آپ کیا جو امریکہ کو راضی کریں گے بس انہوں نے لکھا اس کے جواب میں آپ نے لکھ دیا اگر برابری کا مقابلہ کرنا تھا تو ٹھیک ہے اس میں آپ جیت گئے آپ کی خد کو کس نے اہمیت دینا ہے آپ اپنی جو ریٹ ہے کیا پاکستان میں امپوس کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو فارم فارٹی سیون کا داگ ہے آپ اس کو دھونے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں پہلے یہ کام کر لیتے تھے زیادہ بہتر تھا خد لکھنا تو نہیں لکھنا اس سے کیا آپ کو فرق پڑتا آپ کی پریوریٹی میں ہم یہ چیزیں رہ گئی ہیں تو ٹھیک ہیں لیکن جو امریک صاحب بات کہہ رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں کیا مذاق منا رہے ہیں دس عرب کی بوری آپ نے لگا دی اور جیسے امریک صاحب بتا رہے ہیں کہ صرف یہ کہنے کو کہ بھائی اب تو نہیں بکا آپ تو اس بولی پہ نہیں دے سکتے یہ کام کسی صحیح دارے سے کروا لے تھے نا آپ اس کے لئے بھی آپ نے جس ادارے کو چنا ہے اس کی جو ریپورٹیشن ہے وہ اللہ معاف کرے سب کے علمی ہیں آپ لوگوں کے علم زیادہ بہتر ہوگی جو اس بلڈر کی اپنی ریپورٹیشن ہے برحال جو بھی ہے اب دس عرب میں پی آئیے جا رہی ہے تو وہ والی بات تو ٹھیک ہے کہ جو پی آئیے کے حالات ہیں اپنی جیب سے جا رہا تھا فری میں دیتے ہیں بلکل دیتے ہیں لیکن کسی پروپر ادارے کو تو دیتے ہیں نا کسی پروفیشنل ادارے کو تو آپ فری میں دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں اسٹیل مل بھی اگر اپتخار چودری صاحب نہیں ہوتے تو اسٹیل مل جو ہم نے اس کے خربوں روپیز بھوکی ننگی قوم نے بھرے اس سے بھی جاتے ہیں لیکن اپتخار چودری کی ویسے وہ بھی پیسے جو آپ کے نہیں آئے ابھی پی آئیے کو دیتے ہیں اچھا ہے جان چھوڑ جائے گی لیکن کسی پروپر ادارے کو تو دے دے آج بھی پی آئی اے کے پاس جو سلوٹس ہیں وہ کسی بھی ادارے کے پاس نہیں پاکستان میں کوئی نیا ادارہ آئے گا اس کو بالی سلوٹس نہیں مل سکتی پی آئی اے کی اصل طاقت ہے جس کو یہ لکشونی کرتے آج بھی پی آئی اے جو ایک نفع بخش ادارہ بن سکتا یہ تو بھئی سیاسی اداروں نے سیاسی جماعتوں نے جس طرح ایک پولٹیکل اپائنمنٹ کی ہیں وہ اس نے پی آئی اے کو ڈبویا پی آئی اے کو ڈبونے کی کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس جہاز چالے کی ایکسپرٹیز نہیں ہے بہت اچھی ایکسپرٹیز ہے پاکستان کے پاس آج پاکستان کا پائلٹ ڈیٹائر ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی ایلائن جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ کئی گناہ زیادہ تنخہ پر لے لیتی ہے تو یہ شونی ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا وہ تو پولٹیکل اپائنمنٹ ہے کرپشن ہے بدنظامی ہے اس نے پی آئی اے کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے اچھا وہ ختم کرنے کی ہماری سزاد نہیں ہے اس لیے ہم بولتے ہیں کہ اس کو جو ہے بیج دو تو چلیں بیج دیں لیکن بیجنے کے بعد یہ کام کرنا تھا جا آپ نے کیوں وہ بلکل صحیح بات کیا حامر صاحب نے کیوں آپ اپنا مزاگ بنواتے ہیں آپ کو شوق ہے کہ لوگ آپ آپ کا مزاگ اڑھائیں آپ کا مزاگ آنیں آپ ایک گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی سنجیدگی ہوتی ہے اب عساق دار والی مثال دیکھ لیں کہ چین نے اس بات سے پاکستان کو اس نہ دیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں مریں تو کوئی مسئلہ ہے لیکن پاکستان میں چین نہیں مر جائیں تو چینیوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سفیر نے بولا بھائی کیا باتیں کر رہو کس طرح کی گفتو کر رہو وزیر خارجہ کی موجودگی میں سفیر نے کہہ دیا سفیر کو اتنی حمد کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی کیا آپ کے وزیر خارجہ کے سامنے لیکھیں وزیر خارجہ نے خود یا اس ملک کی جو ایک خود مختاری ہے اس نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر دیا کہ سفیر آ کے آپ کی وزیر خارجہ کی بات وہ تردید کرتا ہے آپ کے سامنے ملتا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے خدا کی پناہ یہ پاکستان کو چلا رہے ہیں یہ ملک کو چلا رہے ہیں ملک کو آپ نے مزاک بنا کے رکھ دیا کس طرح اور کب تک چلائیں گے اس وقت پاکستان کو کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا فل کورٹ ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کو ایک خود فل کورٹ کی ضرورت ہے اس میں سیاستدان بھی بیٹھے اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے عدلیہ بھی بیٹھے ایسا ایک فل کورٹ ہو جس میں سب بیٹھ کے تیہ کر لیں بھائی اس پاکستان کو چلانا کیسے یہ تیہ شدہ بھائی اس وقت آپ چلا رہے ہیں اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا جتنی جلدی آپ سمجھ جائے ہیں آپ کے لیے بھی بہتر ہے ہمارے لیے بہتر ہے شکیل انجم صاحب دیکھے دوہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور امریکی مداخلت اور پھر اس کے جواب میں ہمارے جو عراقین اسمبلی ہیں ان کا خط تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کنفیجن کا شکار ہے اس کے خود کنسپٹس جو ہے وہ کلیر نہیں ہے کیونکہ خانسپ کے خلاف جب ادمیتماد آئی تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ مجھے سائفر کے ذریعے امریکہ نے نکالا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ناٹ ہوگا اور امریکہ سے ہم آزادی حاصل کریں گے اور اس کے بعد جب ان کو قید ہوئی وہ جیل میں گئے تو پھر انہوں نے ساری جو امیدیں ہیں اور پوری پارٹی ہے انہوں نے امریکہ سے ہی لگا اور خاص طور پر جو امریکی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ٹرمپ کا الیکشن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امران خان ٹرمپ کی پسندیتہ شخصیت ہے جیسے ہی وہ صدر بن جائیں گے امریکہ کے تو امران خان ریاہ ہو جائیں گے دوسری جانب آپ دیکھیں کہ امران خان صاحب ہمیشہ یہی کہتے کہ ہم امریکی مداخلت کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہوئیں اس کے اوپر پی ٹی آئی نے اپنا پورا انپٹ دیا دس اجلاس ہوئے دس کے دس اجلاس میں گئی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنی اور اس کے بعد جب مولانا نے مصبدہ تیار کیا مولانا نے تو وہ مصبدے پر راضی ہو گئی اور اس کے بعد جب ووٹنگ کے باری آئی تو پھر وہ ووٹ ڈالنے نہیں گئی اسی طرح جب چیف جسٹر کی تائیناتی کا مسئلہ تھا تو اس کے اندر بھی وہ پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی اس کے اندر نام دے دیئے اور وہ منصور علی شاہ جو چیف جسٹس بننا چاہ رہے تھے سینئر تنین تھے اس وقت اور ان کا نام بھی لیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی بھی شاید ان کے نام پر راضی تھی جی یو آئی کی جانب سے بھی ان کا نام پوٹ کیا گیا اور جو کامران مرتضی ان کے میمبر تھے انہوں نے تو جسٹس یایا آفریدی کے حوالے سے ووٹ بھی نہیں دیا تو اگر یہ تین لوگ وہاں پر جاتے تو میرا یہ خیال ہے اگر یہ واقعی سیریس تھے تو پھر شاید چیف جسٹس بن جاتے منصور علی شاہ تو پی ٹی آئی خود ہر حوالے سے آپ ان کا کوئی کام دیکھیں مطلب جب اقتدار میں تھی تو خود اقتدار چھوڑ دیا اس وقت قومی اسمبلی سے چھوڑا انہوں نے پنجاب حکومت چھوڑی کیپی چھوڑی گلگت بلتستان کو چھوڑا اور اس کے بعد پھر اعتجاج شروع کر دیا تو یہ مطلب اگر آپ نے اقتدار میں رہنا ہے تو اقتدار جب آپ کو ملتا ہے تو آپ اعتجاج کی طرف چلے جاتے ہیں جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے پھر اعتجاج شروع کر دیتے ہیں تو ایک کہیں نہ کہیں کنفیوزن ہے پوری پارٹی کے اندر اور جس طرح سے گھنڈا پور صاحب کے بیانات آتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے بڑھ کے مارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈی چوک آوں گا اور اگر سینئر موسٹ چیف جسٹس نہ لگائے گے تو پورا پاکستان بند کر دیں گے پھر وہ چیف جسٹس کی حلف وفاداری کی تقریب میں بھی ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر اس طرح سے پارٹی چلانی ہے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے تو میرے خیال ہے پہلے پی ٹی آئی کو اپنے اندر کلیریٹی لے کر آنی چاہیے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے تو دوسرا رہ سوال حکومت کی جانب سے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان سارے ایشیوز پر بیٹھ کر بات کرے اور ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے کیونکہ اگر استحکام نہیں ہوگا سیاسی طور پر معاشی طور پر تو یہ ملک چلنے والا نہیں ہے آج کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا اتنی بڑی ائر لائن جس کے اساسے ایک سو پچاسی عرب روپے کے ہیں اور اس کی جو بولی دی گئی ہے وہ ایک جہاز کی قیمت نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں پھر پاکستان کا اگر مزاق بنوانا ہے تو پھر اسی طریقے سے مزاق بنتا رہے گا اور ہمارے حالات تو اسی طرح رہیں گے ہمیں کسی سمت کی ضرورت ہے اور ہمیں مل کر اس سمت کا تائین کرنا یہ تو بڑا اشہ ہے سائفرز کے ذریعے گورنمنٹ توڑی گئی کا الزام لگایا گیا تھا اب دوسری ہے کہ گورنمنٹ کو دوبارہ لانے کے لیے ان کو باہر جیل سے نکالنے کے لیے پھر ایک خط توندر سے لکھ دیا گیا تو یہ کانگرس کی جانب یہ عجیب سی صورتحال ہے اس میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو خط لکھا گیا ہے سے خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اس خط کو نہیں لیں گے خط کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پولٹیکل جو وکٹمائزیشن کی جاری ہیں جو ہیں ان کو باہر لے کے آنا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کل کیونکہ یہ لابنگ ہوتی ہے لابنگ کے ذریعے جو کل پاکستان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں کہا جاتا کہ ہر چیز کی مداخلت ادھر سے ہی ہوتی ہے ہاتھ میں تو اگر ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی ساری چیزیں اس کو دیکھنا چاہیے یہ معمولی خط نہیں ہی ہے کہ خط کو اس طرح کیا جا رہا ہے کل پھر وہ یعنی خط لکھا گیا ہے تو انہوں نے آگے جواباً خط لکھ دیا تو ظاہر ہے اس میں یہ اس طرح لکھے ملک کا مزاق اڑایا جائے گا کہ جی یہ یہاں تو ہم اتنے سٹرانگ ہوں کہ اس طرح کے ہول کر سکیں جو چیزیں وغیرہ تو کل ہمیں کوئی ادھر سے ایڈ یا کوئی جی اس طرح کیونکہ ہمارا ملک میں اس طرح تو نہیں ہے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے کہ جی اس طرح چلے تو اس کو دیکھنا چاہیے لارچر کانٹیکسٹ میں کہ انہوں نے صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے اس کو انڈیپینڈنڈی لینا چاہیے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح لکھنا چاہیے انہوں نے تو سوچ ایک پولٹیکل سکورنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ویسے تو ہم لوگ زیادہ تر تو یہ کہیں گے بلکل ٹھیک کیا اس کو کیا لیکن اپنے ملک کا دیکھنا چاہیے مزاق نہیں اڑانا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے لیٹر کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیا ان سے بات چیت کرنی چاہیے کہ کس طرح انہوں نے لکھا کون لکھا کہ ہمارے ملک میں جیسے وہ پہلے کہتے تھے مداخلت کرتے ہیں تو کیوں مداخلت ہوتی ہے اس طرح پہلے بھی مداخلت ہوئی ہے پھر دوبارہ مداخلت ہو رہی ہے یہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے لیکن یہاں تو یہ ہے کہ بلکل سوچے سمجھے بغیر ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ہر چیز میں دیکھنا تو ان کی طرف ہوتا ہے کہ جی ادھر سے امداد آئے گی اس طرح آئے گا بار و بار بڑھانا اپنی ایکسپورٹ بڑھانی مارکٹ حاصل کرنی تمام چیزوں کو دیکھنا اکانومی کو لے کے چلنا یہ چیزیں وغیرہ جو ہیں یہ ساری معاملات وغیرہ اس کو دیکھنا چاہیے یہ تو اس طرح جو صورتحال ہے آئندہ دنوں میں تو دیکھیں اس طرح کیا پہلے جی کہ جی اس طرح ہوا اس طرح ہوا تو یہ پولیٹیشنز وغیرہ ہمارے ان کو تھوڑا سال ایڈوکیٹ کرنے کی ضرور پولیٹیکل سکورنگ کرنے کی بات نہیں ہے ایدر معاملہ ہے ملک کو چلانے کا ملک کا دیکھیں یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہوئی کہ آپ نے مارکٹنگ نہیں اس طرح کی کہ آپ نے آپ کا پی آئیے کا جو اس طرح کی بولی لگ گئی آپ نے اگر اپنی چیز کو ریپوٹیشن بنائی ہوتی ہے ملک کی باہر چیز یہ یعنی کہ آپ کا پتہ چلا کہ مزاق اڑ رہا ہے تو یہ ایسی چیزوں سے بہتر ہے کہ بندے کو پہلے اپنے ایک اسٹیبلیٹی لانا اس طرح چیزیں کرنا بڑا ضروری ہے پولیٹیکل چلے آپ کو پوائنٹ آکھ بریک ناظرین بریک سے واپس آئیں گے دوسرا براہ سوال معاشر بحالی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروک کمیشن ہم سوال اٹھائیں گے قومی قیادت صفارتی معاوز پر سرگرم کیا دوسر ملکوں کی مدد سے آئی ایم ایف سے قومی قیادت بچا پائے گی ملک کو رائے لیتے ہیں دیکھ کے بعد